بارش اور بار کے بیچ بچاو اور راحت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے ڈلی ہو یا فر نوائڈا یا فر دیش کا کوئی اور علاقہ جہاں بھی فسی جان وہاں دیو دودھ بن کر پہنچ گئے ایس جی آر ایف اور این ڈی آر ایف کے جوان آپ کو دکھاتے ہیں سیلا والے علاقوں میں حیرت انگیز ریسکیو آپریشن کی تصویریں بارش اور بار کے بیچ مشن سندگی آپ دا میں فسے لوگوں کو بچانے کی محیم بچاو دلوں کے ان جوانوں کے حوصلے کو سلام ہے ان لوگوں کے جذبے کا جواب نہیں ہے اتر اور پوروی دلی میں مونسون کی مرمانی کے بیچ جب پریشانی بڑھتی ہے تو جگہ جگہ یہ جوان موچا سمحالتے ہیں آفت میں فستی ہے لوگوں کی جان تو دیر دودھ بن کر سامنے آتے ہیں بچاو دلوں کے یہ جوان اور اپنی جان خطرے بیٹال کر سیلا والے میں فسے لوگوں کی جان بچاتے ہیں بیٹے کئی دنوں سے دلی سے لے کر دیش کے الگ الگ حصوں میں این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے یہ بچاو دل بھاری بارش کے بعد سیلا والے پر پرابھاویت لوگوں کے بچاو اور راحت میں لگے ہوئے ہیں کیول ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف ہی نہیں بلکہ سیول ڈیفنس اور پولیس کے جوان بھی ہر اس جگہ پر مستعد نظر آ رہے ہیں جہاں بارش اور سیلاپ کی چلتی بے شمار پانی میں پریشانی کھڑی کی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں دہرہ دون کی یہ تصویریں بھاری بارش کے بعد یہاں چار دھام کی یادرہ پر نکلے شرط تھالووں کا ایک سمو سیلاپ میں پھنس گیا تھا حبر ملی تو ایس ڈی آر ایف یعنی اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپونس فورس کے جوان موقع پر پہنچے اور ان لوگوں کو ناف پر لے کر سرکشی جگہ تک پہنچایا اب دیکھئے جمو کشمیر کے ادھامپور کی یہ تصویریں یہاں کے سم رولی علاقے میں اچانک آئی بار بھی دو لوگ بھنس گئے تو انہیں نکالنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑی سینا، سی آر پی ایف، ایس ڈی آر ایف اور جمو کشمیر پولیس نے مل کر ابھیان چلایا اور دونوں لوگوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی اب دیکھئے راجستان کے دھولپور زلے کی یہ تصویریں دھولپور کے سرم تھوڑا تھانا علاقے میں دموں جھڑنا گھومنے آئے چار یوگ نالے کے افار کے کارن یہاں فس گئے جیسے ہی جانکاریں ملی تو پولیس کے جوان موقع پر پہنچے اور چاروں یوگوں کو سرکشید بہا نکال لیا اچانک ہوئی بھاری بارش کے کارن دموں جھڑے کے پاس بہ رہے کروائی کے نالے میں ادھک پانی آ گیا تھا انسان تو انسان مویشیوں اور بے زبان جانوروں کی بھی جان بچانے میں پولیس اور بچامتل کے جوان پیچھے رہی ہے ڈیلی سے سٹینویڈا کے سیکٹر 135 میں پولیس نے ڈی آر ایف اور فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر بار کے پانی میں فسیل لوگوں کے ساتھ ساتھ بڑی تادھات میں مویشیوں کو بھی رسکیو کیا ان میں ایک کروڑ کی قیمت والا سانڈ پریتم بھی شامل ہے بتا دی کہ لویڈا پولیس کی ٹیم پچھلے چار دن سے یامنا خادر کی علاقے میں فرسکیو ابھیان چلا رہی ہے کاس طور سے ڈرون کی مدد سے لگا تار پار پر بھاوت چھتروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جہاں بھی انسان یا مویشی کے فسیل پولے کی خبر لگتی ہے وہاں تتکال بچاؤ افیاد چلایا جا رہا ہے جان ہے تو جہان ہے دھولپور سے قمیش اور نویڈا سے بھپند چودھے کے ساتھ بیور رپورٹ قمیدار بیور کری مجھے قمیدار تحترین